السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود کاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل علی گڑ اتر پردیش میں پولیس اسٹیشن کے اندر پولیس آفسر کے پسٹول سے چلنے والی گولی خاتون کو لگ گئی واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے یہ واقعہ علی گڑ میں پیش آیا جہاں کوٹ کوٹوالی کے علاقے میں پولیس اسٹیشن کے اندر پچاس سالہ خاتون اشرت اپنے پاسپورٹ کی انکوائری میں تھانے آئی ہوئی تھی وہ عمرہ پر جانا چاہتی تھی تاہم انہیں پولیس نے پولیس اسٹیشن بلایا ہوا تھا وہ اپنے ایک رشدار کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچی جہاں انشپیکٹر منوس شرمہ سے بندوق چل گئی اور گولی سیدھا خاتون کے سر میں جا لگی جس کے نتیجے میں وہ شدی زخمی ہو گئی وہ نے فوری طور پر علاج کے لیے جواہر رال نہرو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے خاتون کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہ بھارتی پولیس پاسپورٹ کا این او سی دینے کے لیے خاتون سے رشوت مانگ رہی تھی اور ان کی پولیس اسٹیشن میں پولیس سے تلخ کلامی ہوئی تھی واقعے میں ملوث انسپیکٹر منوس شرمہ کو معتل کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تاہم وہ فرار ہے اور تاحال قانون کی گرفت سے باہر ہے تو دوستو یہ تھا افسوسناک معاملہ اتر پردیش کے علی گرسے کی ایک مسلم خاتون جو عمرے پر جانا چاہتی تھی پاسپورٹ کی انکوائری کے سلسلے میں وہ پولیس تھانے میں گئی ہوئی تھی پولیس کے پاس گئی ہوئی تھی اس کو بلایا گیا تھا اور کچھ تلخ کلامی ہو گئی اور اہل کھانا کا یہ بھی الزام ہے کہ کچھ رشوت وغیرہ کی بات ہو رہی تھی اسی کو لے کر گولی چل گئی اب اس عورت کی حالت تشویشناک ہے اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس عورت کو جل سے دشف عطا فرمائے اب آپ حضرات کا اس واقعے کے مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے اور پہلی بار چینل پر آئے سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نے ویڈیو میں کسی نے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ